نظریہ قرآن دازی ایران راگ یہ نکالے جان دے مومنین انگل تماسہ کیا اپنے اپنے شنافتی کار دی فوٹو کا پی لیا وہ جو اتھے مجھود رہنے جیدی باستان مور لگی چوار بندے وہ جار آتے جان دے سارا خرچہ بانی محلس بدا سکردہ توسان شرہ جان جیڑ جا رکھنی چھے مئی روز جمع وقت دو بجے محلس واق شروع جدی یکم مئی تریاسمی صلی اللہ مئی سپاک بام کام دونی صداد جیدی ملک لنامار علماء کرام بازا کرن زمان اکتاہ فرمان دے آٹھ شہبان شام سات وجہ جسن حضرت سرکار امام صلی اللہ علیہ السلام اور سرکار گازی عباس صلی اللہ علیہ وسلم بام کام جسو کی جیدی کاریل قصید جناب غلام انباس رتن صاحب استاد اللہ کرین جناب جا حسن جنوی صاحب زاکر منظور بیندی لہور اور از اللہ با کافی درات تا فرمان دے تمام صداد مومنگلتماسہ کے جسن باقی سرکت فرماکار سواب داران اثر کرو ہون جناب جا سامنے میرے نہیت واجب الاترام کاریل قصید زاکر مسافرہ شام جناب غلام انباس رتن اپنے مقصود انداز میں ذکر فضائل مسائب محمد وعالے محمد بیان فرمان دے اور انتی فور انباس شنشاہ ذکر فضائل مسائب جناب حاج جی ناصر باسدو تک اور تشریف فرمان اختاہ فرمان دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل امان آرہ ہے ہی لاری دعائے برہ حجت خدا بسم اللہ اللہم اکننے ولیے کا لہجت ابن الحسن سلواتو کالے وعالی آبائے فی ہاں جہ سات وفقل سات من ساتلیل ونہار ولیم وحفظم وقائرم وناصرم ودلیلن وائنہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجار سارے سہبان سلوات وسترین یا علیکین والے وہ جہیں وسنو گھر وسن جتے پنجہ بارہ چودہ اندہ ذکر ہوں جتنے حاضرین محفل حاضرین مجلس میرے مولا صغیرہ و قبیرہ غنہ محفل بانیان دی مولا توفیق آتے جزافہ فرماؤ جو بیمار ان مولا شفای قلیت ہو حقیقی وارستہ جلد ظہور نوکری دا آغاز انہا لفظہ نل کر رہے ہیں کہ حیاء کا چمن کھلا ہے حسین کے سکے اب آدھرو حیاء کا چمن کھلا ہے حسین کے سکے بقائے نام خدا ہے حسین کے سکے تیسری لین پڑھن تو پہلے گزارش کرسا کے دنیا دے کسے بھی خطے تو مٹی کھان دے نال دو نقصان ایک تا مٹی کھانا حرام ہے دوسرا تی کھان دے نال بیماریاں پہنگا بچے نوڈاکٹر کو لے لے کے جائیے چیک کر کے پہلی گلی ہے پوچھتا ہے مٹی تا نہیں کھان دا معلوم ہویا مٹی کھانا بیماری بھی ہے نقصان بھی ہے لہون تیسری لین سنیں حیاء کا چمن کھلا ہے حسین کے سکے بقائے نام خدا ہے حسین کے سکے ہر ایک خاک خاک شفا نہیں ہوتی ہر ایک خاک خاک شفا نہیں ہوتی بن گئی ہے یہ خاک شفا حسین کے سکے ہر ایک خاک خاک شفا نہیں ہوتی بن گئی ہے یہ خاک شفا حسین کے سکے اور لگا کے گلے لگا کے گلے ہر کو کہا یہ غازی نے تو میری زد سے بچا ہے حسین کے سکے آباد رہو بے لگا کے گلے ہر کو کہا یہ غازی نے تو میری زد سے بچا ہے رجب دا ماشاءاللہ مہینہ چلو تو ایسا حوالیں نہ لگے ہیں علی کی ماں علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو سوال یہ ہے اگر نہ آن دی پھر کیوں گا یہی سوال پیدا ہوگا اگر نہ آن دی بی بی نہ آن دے پھر کیوں گا علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر نہ ہوتا علی کا عقد جو زہرہ سے بطول رب کی طرح لا شریک ہو جاتی ہے ہر ایک ولی کو علی نے فقیر کر ڈالا ہر ایک ولی کو علی نے فقیر کر ڈالا ولا اعل نبی میں اسیر کر ڈالا اور جہاں بھی رہتا ہے کوئی وہیں سے جھکتا ہے علی نے کعبے کو اتنا امیر کر ڈالا جہاں بھی رہتا ہے کوئی وہیں سے جھکتا ہے علی نے کعبے کو اتنا اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمہ 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 مدت بات 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 جہاں کعبیچ ملے دویں ارش والیاں لگے دہران سلطان گلہ مدت بات 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 عبادروں جنبی امیر علیہ السلام دی آمد وی ایک کعبے میں سرکار تشریف لے آئیں بھرانے بھران نوہتھا تشریف انجا کیاکی ویرنے ویرنوہتھا تشریف اور لفظہ کیاکی بادشانے وزیرنوہتھا تشریف کہ منظر کیسا ہے چیئے رہی جیسا ہملا چاہتے ہیں کیا خوب سما ہے کعبے میں ہے دستِ لبی پہ یوں حیدر کیا خوب سما ہے کعبے میں ہے دستِ لبی پہ یوں حیدر جس طرح گواہی دینے کو قرآن نے اٹھایا جاتا ہے جس طرح گواہی دینے کو قرآن اٹھایا جاتا ہے شیر ولایت دے حوالے نا جی بسم اللہ کیا خوب سما ہے کعبے میں ہے دستِ لبی پہ یوں حیدر کیا خوب سما ہے کعبے میں ہے دستِ لبی پہ یوں حیدر جس طرح گواہی دینے کو قرآن نے اٹھایا جاتا ہے زندگی ہوئے کیونکہ بلایت دے حوالے نال شیر ہے اس واسطے میں مس نہیں کر رہے ہیں میں لازم جناب تک پہنچا ہوا جب ناد علی ہم پڑھتے ہیں کیوں جلتے ہو یہ فطرت ہے جب ناد علی ہم پڑھتے ہیں جلتے ہو یہ فطرت ہے جب مشکل سر پر پڑھتی ہے اپنوں کو بلایا جاتا ہے جب مشکل سر پر پڑھتی ہے سلوات تجھی آتا ہے بڑا سونا محول بن گیا ہے میں دو ترے شیر اور دوڑی نظر اپنی مرمینا اے نظم جڑی میں ان پڑھوں ہاں کہ میرے مرشد خانہ جامرے لے سرکارا بابا سخیطرت باچھے سرکار میں میرے بات سے لکھی انہیں میں نظر کیتی ہے پانچھے مولاد مدہ خانہ چھو انہیں میرا انتخاب کیتا ہے غلامبہ سے ان پڑھتا ہے میں سخی انوار بادشاہ دا مرید تو سخیطرت بادشاہ نے آئے کے غلامبہ سے ان پڑھتا ہے میربانی کے انہیں بادشاہ انہیں میرا انتخاب کیتا ہے خوش نصیبی میں سمجھنا میرے ذکر مولادا اور نظم بھی بہت بڑی بلکل انتخاب کی ایسے واسطے کیتا ہے کہ سوخی سوخی جیئے جناب دی نظر کیتا ہے ذکر ہے دری سنو سنایا کرو ذکر ہے دری سنو سنایا کرو شکر ہے دنیا ہے کیا بھول جایا کرو ذکر ہے دری سنو سنایا کرو وہ بہتے کھلا رہے نہ لوں انہاں کھلا رہے سور چلال بچا میں میں کم بنماؤنا تھا نہیں انہاں کھلا لگے بہت طبیعت خوش ہو جائے بہا اب آدھ رہو ذکر ہے در سنو سنایا کرو فکر دنیا ہے کیا بھول جا رات دل حج کے فاطمہ پی کر شیر سننا ہے بڑے قدردان لوگ بیٹھے رات دل حج کے فاطمہ پی کر بغز حیدر سے خوف کھایا کرو رات دل حج کے فاطمہ پی کر بغز حیدر سے خوف کھایا کرو ایک سلوات پڑھو چیئے مولا بغت بہت ہی پہلے بہت بڑا ہے مولا انہیں دی حفاظت فرمات بسم اللہ جی دعا پوریاں نہیں ہوں دیاں جی جائیں گی بارگاہوں میں آیا جا مولا انہیں دیاں جو خدا ہی کا بھرم رکھتے ہیں جو خدا ہی سو سے نہ ملایا کرو پاس آجائے گے کنارے سب پاس آجائے گے کنارے سب عشق حیدر میں ڈوب جا یا کرو عباد رو سلامت رو مولا توڑی نوکرین کبور و مندور فرماؤن اب آجائے سلسلہ توڑے سامنے لیکن مولا جانے کنجوسی نہیں ایک نظم ہے تو انہوں اور سنوانا پا پنجابی دی نظم تقریباً کوئی پندرہ ویہاں دینا تو میں اس دنی تلاوت کر رہا ہوں بڑی سنے جا رہی ہے مجالے سب مولا دے مدرخان میرے توف زل یہ مرشدادی نے کہاٹ کے سارے انتوں عطا کیتے ہیں یہ انہوں نے دینے بھیانتے بھیرا مندی یہ انہوں نے مہربانی لو میں دلیل دین لگے جٹھا ہو یا تری لگ ہا جی تے کربلا چار کروڑ اب آدھرو نانے کھو رہا سان کریے نانے کھول تری لگ نوازے کھول چار کروڑ ہمسر حسین دا اکبر حسین دا آشور دے حجوم تو چہلم دے روز تک آشور دے حجوم تو چہلم دے روز تک کتنا بڑا ہے لشکر حسین دا آباد رو شیر بڑا پیارا ہے اس واسطے میں تو نظر کر دا کافیہ توڑے سامنے لشکر حسین دا جو رت نے کیا سبر و رضا لوے کھکے جو رت نے کیا نو لکھ تو بھاری ہو گیا اصغر حسین دا اللہ حسین دا اللہ حسین دا ایک شیر میں اپنے ساتھی ہیں تو بھارکان کھولا جائے ساتھی ہیں جائے جائے اپنے موترم نو Mitglز ہم مشکلانوے کی نس جارائے ہاتھ جوڑ کے ہم مشکلانوے کی نس جارائے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے ردی پہ رپٹیشن ہے ہاتھ جوڑ کے یہ بار بار آنا ہے اگلی لینے میں لفظ ترلا نہ بھائیا ترلا تو میں آدھا رہنا جے ساڑھیلا کے ترلے تھا نہیں پتا کوئٹ آڑے انہوں تو نہیں پتا ترلا منت رکویسٹ گزارش ہے یہ ترلا گیکھنا کے آیہ کی نس جارائے ہاتھ جوڑ کے مشکلانوے کی نس جارائے ہاتھ جوڑ ہاتھ جوڑ کے مشکلانوے کی نس جارائے ہاتھ جوڑ کے بابا جی ترلا ترلا نہ بھائیت لفظ ترلا جوڑ کے مشکلانوے کی نس جارائے ہاتھ جوڑ کے میری کوئی اوقات نہیں تھے میری کوئی اوقات میری کوئی پسات نہیں ترلا میں گازی اگے پانے ہاتھ جوڑ کے بابا دراؤں واسوے راؤں سدھے سادھے بچارے ملانگ ڈار جاندے نے بندیاں ڈرائے توبہ 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 وال نالو باری تلوار دی تار نالو تیز اور بچارے سدھے سدھے پتہ نہیں کی بلایا وال نالو باری اللہ درجات بلان کرے کاری جان محمد کمالی کوٹ عبد المالک بابا جی پڑھنوا سے بیٹھے مہد کاری صاحب پچھے بیٹھے بارہ تیرہ ساتھ پہلے مولادہ کمدہ خان اس کو چھ ست دفعہ کیا پلے سرات وال نالو باری تلوار دی تار نالو تیز پچھے بھی ستنی دفعہ جو داکھے پچھے کاری صاحب فرمائے اے تا پھر نالنگا آنے لیے گلے میں بے شکوال نالو باری تلوار دی دار نالو تیز یاد رکھوے گلہ انہاں واسطہ ہیں جڑے اعلی نو سوچ دیں ماف کرنا اعلی سوچ نالو باری تلوار دی دار نالو تیز ساڈی اینی اپروج نی ہے بسم اللہ بھل ساڈی ساڈی اینی اپروج نی ہے ہاتھ دو گئی ہے بندیوں نو سوچنے دیں جڑا کہیاں دا اللہ بھی ہے ساڈی اتنی اپروج آہ اے بیکھن دے نال تلوک رکھ دا ہے آہ اے شارت آہ سوچ دیں آہ مان دیں آہ اللہ کرے کو بندہ پیچھے نراج میں پھر پھر آہ سوچ دیں آہ مان دیں آہ سوچ دیں آہ سوچ دیں آہ تو جاندہ نہیں آہ تو جاندہ نہیں منا نلے آواز سے موٹر وے ماتمی آواز سے ازادار آواز سے کسے گلدی کوئی فکر ہے ماتم دارے نو روک نساکے دے ماتم دارے نو روک نساکے دے اپدار آنو ٹوک نساکے دے ویکھ لئی سرات والے پول دے اپیسرا شادے ملنگانو لنگانے ہاتھ جوڑ کے بڑے مانن علیہ دیا میرے دو محترم میرے پاس تھا ایک سید زیادہ تشریف رکھتے ہیں میں کہا بڑے مانن چونکہ مجلس اس واسطے مصابدہ کافی بندیاں کافی عزادہ رہا سادات عزام ہائی کی تی ایس پر جملے دے میں کہا بڑے مانن ہائی کی بندیاں سوال بھی کر سکے غلاموں پاس کہن دے دے مانن تو میں گزارش کرے ساں جہنڈ یہاں حاضریاں پکن دے جہنڈ علم کھلے کھلو کہ پتر مانگ دے تھوڑا جہاں لنک لادے ہاں میں کہا بڑے مانن ایک منٹ دے بعد اسے لفظ دے میں پھر آسان بڑے مانن کی میں مانن انہی رمضان نو توڑے تے میرے امیر نو لگی ہے زرب آقا علی دے پتر آقا علی نو لے کے گھر پہنچیں سب تو پہلے میرا امیر مولا اندر آئے دو چار بندیاں اس لفظ دے ہائے کیتی ہے میں کہا امیر مولا اندر آئے جڑے نہیں گئے مولا لے جاوے جڑے بے کھائیو ایک دفعہ پھر جاؤ میں ابھی ویک آیا ہے جس انہوں میں امیر آکھیا ہوں دی آج بھی قبر دھوپتے بسم لگ امیر مولا اندر آئے وین بھرا دے گل لگیے سوال کیتا ہے حسن بابیدہ زخم گہرا تھا نہیں وہ گل زین اچھ رہے بڑے مانن میں اسے لفظ دے پاسے آسا حسن زخم گہرا تھا نہیں درد زیادہ تھا نہیں بھی اندر سار چوم کی امیر مولا فرمیندن رو نہیں بابی کو خیرے کیا جواب دیتے رو نہیں بابی نو خیرے مولا حسن تسلی دے کے لگے گئے چلو تاڑے کلو پوچھ کے لفظہ دیں نوابِ کربلہ کھا کریمِ کربلہ کھا غریبِ کربلہ کھا پترہ مویا کھا بھرامہ مویا کھا جیڑا لفظ ہویا کھا جڑ دا جو ہے چلو کربلہ دا غریب اندر آئے اسے اتنا بھین بھرا دے گا لگی اوہ سوال جیڑا امیر مولا تے کی بی بی فرمیندن حسین حسن میں نو تسلی دیتی ہے لیکن تیری میاد دی بھائی بالا تو دا سا زخم گہرا تھا نہیں درد زیادہ تھا نہیں اور اے نہیں پوچھیا زخم گہرا تھا نہیں درد زیادہ تھا نہیں بلکہ عباس دہا تھا اپنے بی بی روکیا دی عباس میرے پیودہ قاتل جیندہ ہے اللہ ہاں میری توقع تو زیادہ سونے ہاں سوا گئے سونے عبادت ہو گئے عباس دہا تھا بی بی فرمیندن میرے پیودہ کا اس واسطے میں آکے بڑے مان جنہ پڑھ لیا ہے اتنے ہی ہو نوکری تمام اللہ اکبر جنہ لٹے ہو یا کافلہ واپس آئے نا مدینہ بشیر کی تیہ منادی لوگو حسین مولا شہید ہو گئے جڑے بچ گئے نو سردار والا ہیں میں صد کیوں ہنیا ایک بچہ ایک شہزادہ جس پہلی گلی تو اعلان سنا شروع کیتا ہے آخری گلی تک بچہ نال نالے بشیر سمجھے بچہ شاید غریب ہیں میرے کو کچھ منگنا چاہتا ہے بشیر آدم ہے جے بچہ ہاتھ پائے وہ شہزادہ چند قدم پچھے ہو کہا دے بشیر ہاتھ بار کرتے ہیں پتہ نہیں میں آباز دا پترہ بشیر کائنات ساڑھے دروازے تو مانگ کے کھان دی میں کوئی غریب ہیں بشیر حیران ہو کہا دے شہزادہ تو آباز دا پترہ جی میں آباز دا پترہ شہزادہ میرے نال کوئی کام نہیں بچہ دا ہاں کون تھا میری دادی دروازے تھے کھڑ کھڑ کے تھکتے ہیں بشیر اجڑا اعلان کر رہے ہیں نہ میر بانی کر ساڑھے دروازے گیا کے بھی کر موگی میری پڑھائی دو منٹ ہو اجڑا اعلان کر رہے ہیں میری دادی انتظار اچھے ساڑھے دروازے گیا کے بشیر آدم ہے ٹرپیاں دروازے تھے آکے وہ اعلان کیتے لوگو حسین مر گئے جنہیں بچ گئے نو سردار والے ہیں نباز دی پاک ماں نے اندروں سوال کی تے بشیر تایاں کیا جو حسین مارا گئے جی ساین میں غلط نہیں بی بی فرمیدتا ہے تا ٹھیک آکھے بشیر آدم ہے ساین میں تا پہلے آکھ میں موجود نام لیکن سنی بیٹھا نو لکھنے لائے بی بی آدم ہے کبردار میرا گازی نو لکھتو لیلہ دار میرا گازی نو لکھتو بھاری ہے مگ گئی میری پڑھائی شہادت نہیں صرف دو لائے نہ دوڑے دیاں پڑھتا جیڑے ویلے عباس مولا نو پکت ہو گیا جو ہون میں لہدہ پی ہون میں نہیں بچ دا اپنے رہوار کو حکم دیتا میڈا گھوڑا میں نو اس پاس لے جا جیڑے پاس زیادہ ہو جوں میں جیڑے پاس زیادہ فوجان مولا دے رہوار نے فوجان دے پاس لے کے دورنا شروع کی تے پچھے شبیر مولا دے کیڑی حالت تھوڑا جیڑ سیدہ دل میں تھو دورنا واج او نیویٹور ساگ دا ٹروٹ کمر گریب دی گئی او میں جیدہ نئی میڈا چان ویرن میڈی لاش سڑے سیدہ دل میںڈی کمر ٹروٹ گئی یہ میں بڑھڑا تھی اسی امام بارگاہ میں بارہ اور تیرہ رجب کی دریانی شب میں جشن ملود کعبہ ہوگا جس میں کاری علم قسائد بابا سید سجاج شماری زاکر احباد باکر منزل لہور اور علامہ فراز کازمی سیالکورٹ اسی امام بارگاہ کسر باس آدھو والدوچ بارہ اور تیرہ رجب کی درمیانی شب میں جشن ملود کعبہ ہوگا